اسلام علیکم سوانٹس انٹرادکشن ٹو کمپیوٹرز کی ویڈیو لیکچر سیریز کے آج کی لیکچر میں ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس اوٹ پوڈ ڈیوائس کی وہ ہے پلوٹرز پچھلے لیکچرز میں سوانٹس ہم نے پرنٹرز کی بات کی جس میں ہم نے ایمپیکٹ پرنٹرز اور نون ایمپیکٹ پرنٹرز کو دیکھا تو آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پلوٹرز کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں پلوٹرز بیسیکلی پرنٹرز ہی ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑے پیپر کے اوپر جو ہے وہ پرنٹ کروانے کے کام آتے ہیں فور اگزامپل ہم نے جو جنرل پرپس پرنٹرز دیکھے ہوں گے تو اس کا عام طور پر اس میں جو پیج ہم پرنٹ کروا سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک پیج کا سائز ہوتا ہے تو پرنٹرز کی اگر بات کریں تو پرنٹر میں بالکل ایک پیج کے سائز جتنا پیپر جو ہے اسے ہی ہم پرنٹ کروا سکتے ہیں اگر ہم اسے ذرا بھی جو ہے وہ وائیڈ پیپر کو پرنٹ کروانا چاہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ایک پرنٹر آم پرنٹر کے اندر اسے پرنٹ نہیں کروا سکتے ہیں تو اگر ہم بہت بڑے پیج جیسے ہمارے پاس چارٹز ہوتے ہیں تو اگر ہم ایک چارٹ کو پرنٹ کروانا چاہیں تو وہ ایک آم پرنٹر جو ہے وہ اسے پرنٹر نہیں کروا سکتا ہے بلکہ اس کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک پلوٹر کی ضرورت ہوتی ہے اکثر آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ فور ایسیمپل نمبر پلیٹ جو ہوتی ہے آپ کے وہیکل کی موٹسائیکل کی یا کار کی یا کسی گاڑی کی اگر نمبر پلیٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ نمبر پلیٹ بنانے والوں نے ایک بہت بڑا چوڑا سا جو ہے وہ ایک وائیڈ سا پرنٹر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے وہ ایک پلوٹر ہوتا ہے جو کہ بڑے چارٹس کے اوپر ڈرائنگز کے اوپر ڈیزائنز جو ہے وہ پرنٹ کروانے کے کام آتا ہے اور ان کے اوپر آسانی سے وہ پرنٹر کر سکتا ہے یعنی کہ پلوٹر جو ہے یہ بھی بیسیکل یہ کیا ہے پرنٹر ہے لیکن یہ بڑے پیپرز کے اوپر اگر ہم پرنٹ کروانا چاہیں تو وہاں پہ ہم پرنٹرز کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ پلوٹر کو استعمال کریں گے تو پلوٹرز کی اگر ہم بیسیک ایکٹویسس کی بات کریں تو وہ کیا ہیں ہمارے پاس اس کے سیگن فیچرز ہیں پلوٹرز آر یوز تو پرنٹ میکس آرکیٹیکٹرل ڈرائنگز گرافز اینڈ چارٹس یعنی کہ بڑے بڑے ہماری ڈرائنگز جو ہیں گرافز ہیں یا چارٹس جو ہیں ہم اسے کس کی مدد سے پرنٹ کروا سکتے ہیں ہم پلوٹرز کی مدد سے پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد پلوٹر ورٹس بائی ڈرائنگ لائنز آن ڈی پیپر بائی یوزنگ پینس اینا میکینیکل آر اچھا پلوٹر جو ہے یہ کیا ٹیکنیک استعمال کرتا ہے اس میں اندر بیسیکلی پینس ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہمارے پاس پلوٹر ہیں ان دونوں میں پینس کا استعمال کی جاتا ہے اور پینس جو ہیں وہ روٹیٹ کرتے ہیں ایک میکینیکل آر کے اوپر جسے موٹر بھوم آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم پینس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں پینس کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر پرنٹ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے یہاں پر پلوٹرز ہیں فرسٹ ہم کیا اسے فرسٹ کو کہتے ہیں فلیٹ پلوٹرز فلیٹ پلوٹرز جو ہے اس میں ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے کہ اس میں اس کا جو ہے سٹرکچر جو ہے آرکی تیکچر جا وہ ایک ٹیبل لائک سٹرکچر ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارا جو چارٹ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس ٹیبل کے اوپر ہم وہ بچھ جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہیں وہ پینس آکے پینس جو ہیں وہ اس کے پینس جو ہیں وہ روٹیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جس کے ذریعے سے اس کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں use pens to draw images on the paper which is placed on the table like surface pens move on the paper to draw images تو definitely جو پینس ہیں وہ اس کے اوپر روٹیٹ کرتے ہیں different directions میں جس کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر یا تو ٹیکس یا پھر گرافکس بغیرہ جو ہے وہ پرنٹ کروا سکتے ہیں تو most plotters use pens of different colors to print تو different colors کے پینس بھی ہو سکتے ہیں اور there can be different number of pens as well تو different number جو پینس ہیں پینس کی تعداد بھی different ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر for example ہمارے پاس کم پینس ہوں گے تھوڑے پینس ہوں گے تو جو پیج کو پرنٹ کروانے میں ٹائنگ ہے وہ زیادہ لگے گا اگر number of پینس ہمارے پاس اس کے اندر زیادہ ہوں گے تو وہ printing کی speed جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے گی اس کے بعد second جو ہمارے پاس plotter ہے وہ کونس ہے drum plotter flatbed plotter میں ہم نے دیکھا کہ table like structure ہے ہمارا سارے کا سارا چارٹ جو ہے اس کے اندر گھوس جاتا ہے اور وہ نیچے بش جاتا ہے اس کے اوپر پینس آکے جو ہے وہ drawing کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس drum plotter ہے اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اس میں basically ایک سائٹ سے جس طرح سے printer میں ایک سائٹ سے پیج جو ہے وہ اندر جا رہا ہوتا ہے تو بالکل یہی ٹیکنیک اس کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ drum plotter سے اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پیج جو ہے وہ rotate کر رہا ہوتا ہے use rotating drum اور slender by which any length paper can be printed تو اس کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے دیکھیں flatbed جس طرح سے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک flatbed like surface ہے table like surface ہے اس کے اوپر وہ جتنا اس کا سائز ہوگا اس flatbed کا بالکل اسی سائز کا ہی اس کے اوپر چارٹ بھی ہم بچھا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ اس سے بڑا چارٹ بچھا دیں تو وہ نہیں بچھایا جا سکتا ہے لیکن drum plotter کی یہ احسوسیت ہے کہ اس میں جتنی مرضی length کا جو ہے وہ آپ چارٹ جو ہے وہ گسا دیں اس کے ادھر وہ ایک سائٹ سے اس کے ادھر جاتا جائے گا دوسری سائٹ سے اس سے نکلتا جائے گا تو جتنی مرضی length کا جو ہے وہ آپ چارٹ جو ہے اس کے ذریعے سے drum plotter کا ذریعے سے پرنٹر کروا سکتے ہیں تو pens are mounted on the drum تو definitely drum کے اوپر جو ہے وہ pens لگے ہوئے ہوتے ہیں بلکل flatbed میں تو ایک mechanical arm ہے جس کے ذریعے سے وہ pens اس کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن جو drum plotter ہے اس کے اوپر جو pens لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ صرف دو directionز میں جاتے ہیں یا تو left to right جاتے ہیں یا right to left جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ اس طرح سے آگے پیچھے روٹیٹ کرنے سے اس کے اوپر پرنٹ کرواتے ہیں pens are moved to both direction that is left to right اور اس سے reverse تو جو ہے دو پلوٹرز آپ نے دیکھے ہیں ایک کو flatbed پلوٹر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو drum پلوٹر کہا جاتا ہے تو امید ہے students آپ نے آج کے لیکچر کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا انڈرسٹینڈ کیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حادر ہوں گے تب تک کے لیے love